ایک دفعہ نا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کسی سفر میں تھے تو ایک قصبے میں انہیں رات ہو گئی انہوں نے جس مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی وہی پہ ٹھہرنے اور شب بسری کا ارادہ کر لیا اور سوچا کہ لوگوں کو اپنا تعرف کروا کہ کیوں زحمت دینی ہے کسی کو مسجد میں اراد گزارتے ہیں اور صبح وہ اپنا سفر شروع کر دیں گے لیکن مسجد کے خادم نے انہیں وہاں رکنے کی اجازت ہی نہیں دی اور مسجد سے نکل جانے کو کہہ دیا کہ ہم آپ کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دیتے آپ اپنا رستان آپیں اس نے پہچانا نہیں ہوگا کہ سامنے وقت کا امام کھڑا ہے امام احمد بن حنبل نے سوچا کہ یار چلو اندر نہ سئی مسجد کے باہد دہلیز پر آدھ بسر کر لیتے ہیں لیکن مسجد کے خادم نے وہاں سنے نکال دیا گسیڑ کے حلم دیکھیں ذرا امام کا یہاں چھوٹی سی بات برداشت نہیں ہوتی ہم سے اور ادھر رتبہ دیکھیں علم دیکھیں اور پھر آجزی دیکھیں یہ تھے وہ لوگ علم نے جن کے دلوں پہ اثر کیا تھا خیر امام اٹھے اور پاس کے کسی گھر میں جا کے دروازے پہ دستک دی اور رات گزارنے کی درخواست کی بندے نے اجازت دے دی اور مہمان نوازی بھی کی حضب توفیق امام نے ابزرب کیا کہ بندہ بڑی کسرت کے ساتھ استغفار کا ذکر کرتا ہے جو بھی کام کرتا ہے ساتھ ساتھ استغفار کا ذکر کرتا ہے تو امام نے استفسار کیا کہ کیا تمہیں کبھی استغفار کا پھل مل ہے اس نے کہا آج تک جو بھی مانگا ہے اس مالک الملک نے مجھے عطا کیا ہے جو دعا کیا اللہ رب العزت نے قبول فرمایا سوائے ایک دعا کے تو انہوں نے پوچھا کہ کون سی دعا تمہاری قبول نہیں ہوئی تو اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل سے ملنے کی دعا بڑی خواہش ہے میری کہ امام احمد بن حنبل سے ملوں یہ دعا اللہ نے قبول نہیں کی باقی ہر دعا میری قبول کر لی ہے یہ سنا تو امام کی حالت غیر ہو گئی آپ پہ رکت تاری ہو گئی آنسوں کی سبیل لگی آپ نے کہا میں احمد بن حنبل ہوں اور دیکھو اللہ نے کس طرح مجھے گھسیڑ کے تمہارے سامنے لا کھڑا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کی ہے قسرت سے استغفار کرنے کی اس کے بڑے فائدے ہیں اس کے بڑے فالہ ہیں دنیا کے اندر آخرت کے اندر